موسیقی السلام علیکم جیس ورنس کیا حال ہے آپ کے ابھی انٹرویو کی پرپریشن کے لئے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ریکارڈنگ آپ کے لئے پی پی ایسی نے بہت سارے لیکچرل کی جو جابز ہیں وہ آنس کی تھی اور ان کے ابھی فائنل ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں لاٹ وینی سٹوڈنٹس ہے کوالیفائیڈ دیکھ ریٹن پار لیکن ان کے اندر ایک پینک سا ہے بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرویو کی پرپریشن کی طرح سے کرنی ہے اس میں کی طرح کے جو ہے وہ پوچھے جائیں گے سبجیکٹ ریلیٹر اس میں سے کتنا پیشن پوچھا جائے گا یا کہ وہ نرامگار ہوگا تو اس لئے ہم نے جناب آج پھر مدو کیا ہے سیسنر کمیشنر غلام سائنس آپ کو اچھا اس میں یہ بتا دیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سر کو ہی اسی کیلئے پکڑا ہے سر ماشاءاللہ پانچ سار جائے وہ لیکچر رہ چکے ہیں پہلے تو یہ جو ہمارا انٹرویوز سبجیکٹس کے جو لیکچرل کی پرپریشن پر ہمارا فوکس ہوگا اور جو ادر سبجیکٹس کے جو لیکچرل کے انٹرویوز ہیں اس کے متعلق بھی ہم بیسک جو یا جو جنرل گائیڈنگز ہیں اس کے متعلق ہم بتائیں گے سر سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا یہ جو لیکچرل کی جابز ابھی جن کے ریزرلٹس آ رہے ہیں اس کے متعلق ہم بتا دیں اور مجھے پتہ جلے کچھ اور بھی پیچھے پائپلائن میں کچھ جابز آ رہی ہیں اس کے متعلق سب سے بتا دیں تینکیو بری مچ سر آپ اتنی تعریف کر دیتے ہیں سر میں سر بزور لیکچرل ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں پانچ سال سرو کر چکا ہوں اور دوہزار بارہ میں بھی میں نے انگلیش لیکچرل کا ٹیسٹ پاس کیا تھا لیکن انٹرویو میں میں رہ گیا تھا دوبارہ میں نے دوہزار پندرہ والا جو لیکچرل تھا اس میں میں نے کالیفائی کی اور پانچ سال سرویس کی اس کے بعد میں پھر سیویل سرویس میں آ گیا سر اس میں جو میرا ایکسپینس رہا ہے دو انٹرویوز میں نے دی ہیں اور ساتھ میں بہت سارے سٹوڈنٹس کو تیاری بھی کروائی ہے وہ ایکسپوئیر سے گزرے بھی ہیں اور ساتھ میں وہ الوکیٹ بھی ہیں بہت سارے بچے لیکچرل کی یہ جو ریسنٹ پوسٹنگز ہوئی ہیں اس میں ابھی جو مطلب انٹرویوز چل رہے ہیں کچھ کے ریزلٹ آ رہے ہیں کچھ کے ابھی آنے ہیں کچھ کے ٹیسٹ بھی ابھی کنڈکٹ ہونے ہیں مطلب فیزز میں وہ کر رہے ہیں جن کے ریزلٹ ساتھ ساتھ آناؤنس ہوتے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کوویٹ کی سٹویشن ہے کوویٹ کے باوجود وہ آسا آسا چل رہے ہیں تو ایک فیز تو یہ مکمل ہونے لگا ہے اور ایک دوسرا فیز ہے جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ چیف منسٹر اور ہائر ایڈوکیشن کے جو منسٹر ہیں ان کے درمیان ایک بات چیت ہوئی ہے کہ ہم چھبیس ہو کے قریب اور سیٹی آناؤنس کریں گے جنوری میں تو اب وہ تو کیونکہ ایک بات ہے ابھی ابھی کوئی وہ تو پالیسی میٹر ہو گیا نا ابھی اس کو کوئی کنکریٹ ہمارے ریکوزیشن ٹائپ اس طرح کچھ چیز نہیں آئی تو دوسرا یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اس کی جگہ پہ سیٹی آئی بھرتی کریں گے جو کالیج ٹیچنگ انٹر نہیں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی جگہ پہ بھرتی کر سکتے ہیں وہ جو ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن اس کی بھی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے اور نو مہین ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ریسنٹ جو ریزلٹ آئے سر انگلیش لیکچرر کا کیونکہ میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ انگلیش لیٹریچر لینگویج میں ہے تو انگلیش کا جو ریزلٹ آئے ہے ویری اسٹونیشنگ آپ مجھے دیبت آ رہے تھے تو میں وہ دیکھ کے حرام رہا ہوں کہ 48.5 میل کے لیے اور 46.25 یہ تو بہت تھوڑی نمبر نہیں 70-80 پرسن بار سے ہونے چاہیے اتنا تھوڑا کیوں سکور آیا احسر اس میں یہ ہے کہ ایک تو لیٹریچر بہت واسٹ ہے اس کو انکمپس کرنا شارٹ پیریڈ میں سٹوڈنٹ کے لیے پاسیبل نہیں ہوتا اور جو اگزامینر ہوتا ہے وہ پنجاب جنورسٹی کے سلیبس سے یا باہدین زکریہ انورسٹی یا اسلامی انورسٹی یا جی سی کے سلیبس سے پیپر نہیں بنا رہا ہوتا وہ مختلف سائٹس کنزلٹ کرتا ہے انڈین مٹیریل لیتا ہے تو وہ مٹیریل کافی ٹاف ہوتا ہے اور اس میں نا ڈیورسیفکیشن ہے سبجیکٹس میں بھی ایک بچہ ہے وہ لنگویسٹکس میں بی ایس کر کے آیا ہے یا ماسٹرز ایمیسی جو ہے وہ لنگویسٹکس میں کر کے آیا ہے وہ بھی الیجیبل ہے ایک بچہ وہ بی ایس لیٹریچر کر کے آیا ہے اور کسی بچے نے جو ہے نا وہ لینگویج ٹیچنگ میں کوئی ڈیپلومہ کیا ہوئے ماسٹرز کا ماسٹر لیول کا تو اس پہ وہ الیجیبل ہو جاتا ہے اب کیونکہ تین چار ڈگرییاں ہو جاتی ہیں تو سبجیکٹ میٹر آگے سیم ہوتا ہے تو بچوں کا ایک سپوئر اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح جو ٹیکسٹ ہے یا جو لیٹریچر کا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کو اتنا گریسپ کر سکیں ہم اس سال کے دور پر اب شیکسپیر کی بات کریں تو شیکسپیر نے تو کوئی تئیس چوبیس ڈرامے لکھے اور ہمیں ایم اے میں پڑھائے گے ٹوٹل تین اب ہم باقی جو بیس ہیں وہ تو نہیں پڑھ سکتے ہم تو تین ریوائز کر کے جائیں گے تو پورا شیکسپیر کوئس میں کامل ہے ہاں جی اور جب لیکچرر کا پیپر ڈیزائن ہوتا ہے تو وہ سارے ڈراماز کو لیتا ہے اس طرح شائری جو پویٹری ہے کلاسیکل پویٹری یا مارڈن پویٹری اس میں بھی مطلب ایک نام تھوڑی ہے بہت سارے نام ہیں تو یہ اگر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے جو ریزلٹ کی یہ پرسنٹیج ہے یہ سٹوڈنٹ کے بیاب میں سارا ایگزائنیلر پر نہیں ڈالوں گا نہ پیپیسی پر ڈالوں گا نہ ہی یونیورسٹی پر ڈالوں گا سٹوڈنٹ کے پارٹ پر بھی ہے سٹوڈنٹ کتاب نہیں پڑھنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ اس کو گائیڈ لائن ملے جو گائیڈ بکس ہیں اردو بزار سے اور وہ ان کو گو تھو کرے اور وہ پاس ہو جائے 32,000 خواتین نے اپلائی کیا سر اس میں تقریباً یہ میرے پاس تھا ڈیٹا یہ نکالا تھا 982 لڑکیاں پاس ہوں یہ اس میں 32,000 اور یہ اپیئر سارے کے سارے اتنے ہوئے ہیں اپیئر ہے اپیئر ہے وہ تو رش ہوتی ہے 70% تو ہوتے ہیں اپیئر اس میں کیونکہ یہ جو بھی اسی ہے تین سال بعد آتی ہے تو لوگ اس کے چانس کو ضائع نہیں کرتے سیٹس ٹوٹل دو سو ہیں اس میں سے دس سیٹیں جو ہے مناریٹی کے لیے ہیں اور چھے سیٹیں جو ہے سپیشل پرسنز کے لیے ہیں اس طرح میل میں بھی اسی طرح ہے میل میں چھے سو چھتالیس لوگ پاس ہوئے ہیں سکس فور سکس اور اس میں ون پوئنٹی ون جو پوسٹس ہیں وہ اپن میرٹ پہ ہیں اور چھے جو ہے وہ مناریٹیز کے لیے اور تین ڈیسیبل کے لیے ہیں تو اگر پاسنگ ریشو ساتھ دیکھی جائے تو یہ بہت ہی مطلب کہہران کون بات ہے کہ اس طرح کبھی رہا نہیں میرے دور میں ففٹی سکس ففٹی ایٹ تھا میرے مطلب میرے نمبر 33 تھا تو ظاہر ہے میرے تو ففٹی ایٹ سے زیادہ آئے ہوں گے اور اس وقت شو نہیں کرتے تھے ریزلٹ مطلب ہر کینڈیٹ کا نہیں کرتے تھے اوورال کرتے تھے سیئی ہے تو اس میں سار بہت ساری باتیں ہیں ابھی ہم کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ لیکچر کے انٹریو کے لیے جنرلی بنائی جا رہی ہے تو ہم جنرلی وہ باتیں جس کس کر لیتے ہیں جو مطلب سٹنگ پوسچر رون ملنٹ ریمز باڈی لینگویج آپ کا جو جنرل ٹکنیکس ٹکس ٹپس ٹکس ہیں کہ جی کیسے بات کرنی چاہیے کیس طرح آپ کا انداز آئی کانٹیکٹ اس طرح کونو چاہیے خاص طور پر ڈرسنگ سار ڈرسنگ کا میں آپ سے اس پہ پوچھوں گا کہ لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے تو جنال بھی ہم چلے کہتے ہیں کہ جی وہ سوٹ پہن کے چاہیے آپ نے پہنا وہ ایسا ٹائی لگا لی ٹھیک ہے لڑکیوں کے لیے کس طرح کا ڈرس رکمنڈ کریں گے اور لڑکوں کے لیے بھی سپیشلی کلر اور تھوڑا سا اس میں آپ بتا دیں سر گرلز کے لیے جو میرا ایکسپینس رہا ہے ہمارے بہت سارے کلیگز بھی ہیں فیمل کلیگز ہیں جن سے ایک ڈریکشن رہتا ہے اور افیشل جو ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے اس میں بھی مطلب کلیر کٹ ڈریکشنز ہیں کہ ایک تو آپ نے ڈارک کلر نہیں پہننے مطلب شوخ کلر جیسے ریڈ ہے بلو ہے شادی والے جو کلرز ہیں کڑھائی والے زیادہ کڑھائی والے مطلب نہیں ہونے چاہیے اس پہ کام زیادہ نہیں ہونا چاہیے سیمپل آپ ڈریس پہنے جو لائٹ کلر کا ہو اور زیادہ جو ہے نا مطلب سیم کلر بھی نہ ہو مطلب دوبٹے کا کلر بھی سیم شرڈ کا کلر بھی سیم اور نیچے ٹراؤزر کا کلر بھی سیم مطلب کلر سکیم ایسی ہونے چاہیے جو لگے نارمل لگے اور کچھ لوگ جو ہے وہ دوبٹا لیتے ہیں کچھ لوگ دوبٹا نہیں لیتے کچھ لوگ نکاب لیتے ہیں تو اس میں بھی مطلب جو نکاب لیتے ہیں ان کا نکاب ذرا اچھا وہ نہ ہو کہ ڈیزائننگ والا خوبصورت ہو سمپل ہو سادہ ہو اور الیگنٹ ہو اس کے کہیں کہ ڈگنٹی ہو ایک دوسرا جو دوبٹا لیتے ہیں ان کا بھی دوبٹا جو ہے وہ پروپرلی پنڈ ہو یہ نہیں ہے کہ وہ دوبٹا نیچے سرک رہا ہے اور وہ بار بار ہاتھ سے سر پہ پنڈ کر لیں یا شولڈر پہ پنڈ کر لیں جیسے انہیں دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو آپ ایک کوٹ اوپر لے سکتے ہیں یا آپ جس طرح یہ ڈریس والا کوٹ ہے یا آپ لے سکتے ہیں یا آپ کا جو ویمن ویسٹ کوٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے وہ آپ لے سکتے ہیں دوسرا سر جوتا کا ہے بہت سارے جو خواتین ہیں وہ اوپن جوتے پہن کے جاتے ہیں چھیکن اوپن جوتا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے ہائی ہیل بھی پہن نہیں ہے نا سر تو وہ بند ہونا چاہیے جوتا بند ہونا چاہیے اور جب ہم میل کی بات بھی کرتے ہیں تو میل میں بھی یہی بات آتی ہے کہ پروپر لی جوتا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اگر آپ نے اوپن جوتا پہنا بھی ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا مضلب اس طرح کا اوفیشل نظر آنا چاہیے جس طرح اس کی گریس جو ہے وہ منٹین رہے ہیں میں آرم نہیں اوپن رکمنٹ نہیں کیا رکمنٹ نہیں کیا جاتا اور میک اپ کی بات جانتا کہتی ہے زیادہ میک اپ والا فیس بھی جو پینلسٹ ہے اس کو ایریٹیٹ کرتا ہے میں آرمال حلکہ سا کوئی بات سکر لگا حلکی سا آپ میک اپ کر لیں دوسرا ساتھ میں لیپسٹک اگر ہے تو لیپسٹک ڈارک نہ لگائیں زیادہ سرک کلر کی یا کوئی اور میچنگ کلر کی نیل پالش سے بھی ابسٹین کریں تو زیادہ بہتر ہے شادی بارا یا پاسٹو بارا بیس لیڈی لائک اچھا ہے اس کے لیے میں رکمنٹ کرتا ہوں لیڈی لیڈیز ہیں یا جو فیمیل کانیڈیٹس ہیں they must watch the dress code of بیرزیر بھٹو بیرزیر بھٹو کو بات کریں جو ساری جو جو سی ایس پی آفیسر یا پی ایم ایس کی آفیسرز ہیں وہ فیس بک پہ بھی ان کے سارے پیجز بنے ہوئے ہیں ٹویٹر بھی ان کے پیجز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ روٹین میں کس طرح کے ڈیسز پہنے ہوئے ہیں تو وہ آپ فالو کر سکتی ہیں کیونکہ آپ جاب کے انٹریو کے لیے جا رہے ہیں اچھا سر اس میں یہ تو آپ نے ڈیسز کے مطلب بتا دیا اچھا بچوں کی کوئیسز بڑی ہوتے ہیں کہ جب کمرے میں ڈاکل ہونا ہے تو کس طرح سے ڈاکل ہونا ہے کوٹ کا بٹن بانچ کے لیے جانا ہے یا کھول کے جانا ہے بیٹھنا کس طرح سے ہے ویسے یہ تو بقیادہ ہم انٹریو کے اندر وہ یہ ٹیپس ان ٹکس دیتے ہیں بچوں کو اور موک کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں بچوں کو داتے ہیں لیکن جنرل گائیڈنس کیونکہ ہمارا یہ پرپرز وہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہیں جی آپ ہمارے پاس ہاک انٹریو کی تحاری کریں یہ دون کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں تو اس کے مطالق آپ کی اس میں کیا ان کو آپ سجیز کر رہے ہیں ایک سینئر منٹور تھے ان سے بھی مشورہ لیا تو کچھ جو اچھے منٹور تھے انہوں نے تو صحیح مشورہ دیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے کلر کمپلیکشن کے حساب سے اپنی ڈریسنگ لیں ٹھیک ہے اور سوٹ کا کلر زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے چیک میں نہیں ہونا چاہیے لائن نہیں یا وہ ڈبوں والا نہیں ہونا چاہیے پلین شرٹ ہونے چاہیے پلین آپ کا جو ہے پینٹ کورٹ ہونا چاہیے اور شوز اور بیلٹ کا کلر سیم ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے اس میں میں سر طور سے اگر آپ جانتے ہیں تو ایڈ کروں اس میں نابنی سیور سرورس کے اندر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دو کلر روپا ہم افیش سے سمجھتے ہیں ایک آپ کا بلیک اور دوسرا بلو ہے ٹھیک ہے نابنی ہم بلیک یا بلیک کے ساتھ گری ہے اور اس کے بھی ڈاک شیئرز کے اندر لائٹ شیئرز میں نہیں ہم چاہتے ہیں جی بلیکل اس طرح سر میں بہترین ایک ریس پہنا ہوا ہے نیچے پلین شارٹ ہے ٹھیک ہے اوپر بلیک کوٹ ہے اور سر میں اگر سر ٹائی بھی لگا رہے ہیں تو پورے انٹرویو کے لئے تیار بیٹھیں گے جی سر کریان پلیز تو سر جیسے کہہ رہے تھے کہ لائٹ کلر آپ پہنے شرٹ کا کلر بھی لائٹ ہونا چاہیے اب جیسے دیکھیں کہ ملہب ڈارک بلو بھی نہیں پہنا چاہیے اگر آپ نے لائٹ بلو پہنا ہوا ہے یا گریش پہنا ہوا ہے یا پھر آپ نے ساتھ میں کوئی اب زیادہ جیسے زیادہ وائٹ لوگ پہن لیتے ہیں یا زیادہ بلیک پہن لیتے ہیں اور اندر وائٹ شرٹ لگا لیتے ہیں پورے وکیلوں والا لوگ کھاتا ہے یہ بھی نہ ہونا کہ آپ اس میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ اگر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہن لیتے ہیں آپ اوپر سے چل جاتا ہے وہ بھی لیکن آپ اس پر اگر بلائٹ ٹائی آپ لگا کے چاہیے تو بھگیلی نظر آئیں گے ملکل ایسا ہے تو شرٹ جو ہے وہ ساتھ لائٹ ہونی چاہیے اور شرٹ کے ساتھ جو ٹائی ہے وہ ٹائی جو دوست ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یا تو ڈاٹس والی ہونی چاہیے یا پھر لائننگ والی ہونی چاہیے ملکل فنکشن والی ٹائی نا فنکشن والی نہیں سپل فنکشن والی ٹائی اور اور یہ ہے اپنا شرٹ کا بٹن جو ہے یہ پوپرلی بند ہوتا ہو ملکل یہاں سے ایسے نا ہو کہ آپ کو بٹن کھلا ہو اسنا نظر آ رہی جی بالکل اور ٹائی بالکل فٹ ہوئی رونڈ کے ہوتے ہیں وہ سمجھے قوالیٹی پہ فوکس ہونا چاہیے یہ ڈریس کیا ہے تو سر اس پہ بھی بچوں کی تھوڑی سکی ٹریننگ کریں کہ ڈریس آس ہوں میٹرز سر شکسپیر کی ایک ایک اٹیشن ہے کہ اپرل پروکلیمز دی مین کہ جو ڈریس ہے نا یہ بتاتا ہے کہ شخصیت انسان کی شخصیت آپ کتنے فائن انسان ہیں آگے کتنی اچھی گرومنگ ہے تو ڈریسنگ میٹرز کچھ جو بچے رونڈ بیگرون سے سپیشلی جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا دھیان نہیں دیتے اور یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اس میں سر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب بندے نے کاتن کا سوٹ پہنا ہوا ہے ٹھیک اور وہ پھیلا ہوا ہے مدلل اس کو مایا لگا ہوا ہے مایا والا تو بلکل نہ ہو ہاں جی ویسٹ کوٹ آپ اس کے اوپر پہنے گے ویسٹ کوٹ تو لازمی ہے سر ویسٹ کوٹ اگر آپ شلوار کمیز پہنے کے جانتے ہیں تو بات یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ صرف گروہ والا جو ڈریس ہے وہ پہنایا جا رہا ہے if you want to go with شلوار کمیز تو آپ اس کے اوپر کیا پہنے گے پھر ویسٹ کوٹ ویسٹ کوٹ جو لوگ شیو کرتے ہیں وہ پراپرلی شیو ہوئی ہو کٹنگ بالوں کی کٹنگ تازہ تازہ ہوئی ہو ملکل ایسا نہ لگے کہ آج ہوئی ہے اور ایسا بھی نہ لگے کہ دو مہینے پہلے ہوئی ہے اور اگر خط کرتے ہیں تو پراپر گھر جا کی تو پراپر خط کروا کے جائیں ملکہ وہ ٹریمینگ ہوئی 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 آپ کو پتا چلے کہ بندہ پراپر تیار ہوئی ہے اور گھڑی بانتے ہیں دوسری بات ہے کچھ بچے سوالات کرتے ہیں کہ کس لینگویج میں جواب دینا چاہیے یہ آپ بتائیں گے جس لینگویج میں پینل سٹارٹ کرے پینللس اسی لینگویج میں جواب دینا چاہیے سر ایم رائیٹ بلکل اگر وہ پینللس کے اردو میں کے جناب بیٹا آپ کا نام کیا سر ایم یہ محمد شفیق ایم بلانگ ٹو پلان 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 دستک اس آسکنگ سمپلی یہ بلکل ان سے پنگل لینے والی بات ہوتی ہے ان کو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس لینگویج میں سوال ہو اگر پنجابی میں سوال کر رہا ہے تو پنجابی میں جواب دیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا سر یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ اب بچے کیونکہ پینلے کھوتے ہیں میں خود بھی پینلے کھو جاتا ہوں آپ بھی پینلے کھوئے ہوں گے بلکل تو جب آپ پیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا جو پوسچر ہے وہ ٹیبل پہ ہاتھ نہیں ہونے چاہیے کونیا ٹیبل پہ نہیں رکھی نہیں چاہیے آپ کا ہاتھ یہاں ہونا چاہیے بلکل ایسے 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 رکھاؤ ایسے اگر آپ کی جانسو تو میں آپ کو انٹرویو دیگھا ہوں تو میں بتاؤں کیسے بیٹھیں گے کائنڈ آف آپ کا ایک تو یوں نہ ہو کہ جناب آپ کو پتہ لگے آپ کو سیاسد دان سیاسد دان یہاں ہلتی ہے کہ آپ بلکل بیٹھے ہوئے ہوں تو you have straight اور یہ آپ اچھا ایسے یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ ہاتھ جو ہے نا ایسے بھی رکھ ستے جن کا confidence لو ہوتا ہے صاحب ان کو چاہیے کہ ہاتھ ہاں بینچ لیں لیکن بلکل لیکن جب بچہ ڈرہ ہوتا ہے اس کو بتا ہے آگے کوئی چیزیں بیٹی ہے وہ کھا جائیں گی ایسا نہیں ہو تو بالکل ان کو بھی اسی طرح اپنی طرح لیں اور میرا میرا سر طریقہ کیا تھا میں ایسے بیٹا اور جب مومنٹ کی بات ہاتی تو میں ہاتھ ایسے ایسے مومنٹ کر کے پھر میں ہاتھ یہاں رکھ لیتا تو اپنی گود میں اپنے ہاتھ رکھیں سنبھال کے اپنے ایریے میں ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ سر جب دوسرے بندہ بات کرتا ہے آپ سے آئی کانٹیکٹ جو بندہ بات کر رہا ہے صرف اس کی طرف دیکھیں پورے کامرے کے سکیلنگ نہ کر رہا ہے کہ فرزکیا یہ جو ہمارے کیمرہ میں نے اگر وہ میرے سے سوال پوچھ رہا ہے تو میں اس کی طرف ہی دیکھوں بجائے اس کے کہ میں ادھر بھی دیکھوں ادھر کونسی لائٹ لگی ہی ہے وہ بھلا بندہ کیا کر رہا ہے سوال جس نے پوچھا ہے اس کی طرف ہی دیکھیں اسی کی طرف جائے دیکھیں اچھا اس میں سارے قویشنز کس طرح کیوں گے فرزکیا اب ہم سپیسپیکلی آ جاتے ہیں انگلیش لیکچور پر تو انگلیش لیکچور کا انٹرویو رہا ہے تو وہ کیا آپ سے ڈیپ چیلنجر کی ڈکٹ پوچھ سکتے ہیں یا کیٹو کی ہائیٹ پوچھ سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یا آپ جارے ہیں وہ نلام گھر والے سوالوں پر میں آپ بتاتا ہوں جنرلی یہ جنرل لیکچورز کے لیے ہے جو تمام سبجیکٹس کے ہیں ایک تو جس ادارے سے آخری ڈگری لی ہے اس ادارے کے بارے میں معلومات لیں بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جی سی او سے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال کے کمرے کا ہسٹل کون سا ہے کمرے کا نمبر کون سا ہے اور علامہ اقبال کس ہسٹل میں رہتا تھا کس طرف سے سورج کی کرنجوانہ اس کے کمرے میں ٹیبل میں پڑتی تھی کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کئی کتابوں میں بتائی گی ہے جی سی کے بارے میں کب اسٹیبلش ہوا کرنجوانہ اس کا وی سی کون ہے کتنے وی سی گزر چکے ہیں بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں وہ کون کون ہیں بیوروکریٹس زیادہ تر نکلتے ہیں کوئی مشہور بیوروکریٹ کا نام آتا ہو کوئی ڈراما ٹیسٹ کا نام آتا ہو اچھے مشہور اچھا جس بھی ادارے سے پڑھ گئے اب میں بیزیڈیو سے پڑھ کے آتا تو میں بیزیڈیو کے بارے میں ساری معلومات لی تھی اور وہاں پہ انگلیش ڈپارٹمنٹ کا جس کیونکہ میرا انگلیش تھا تو انگلیش ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز تھے ان کے نام بھی میں نے یاد کیے ہوئے تھے کہ وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے دور میں ہیڈ آف در اپارٹمنٹ کون تھا یا دین آف لینگویجز کون تھا لینگویج فکلٹی کا تو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ سر آپ کا جو ڈسٹرک ہے ہوم ڈسٹرک ہے میں پوچھنے لگا تھا ٹھیک ہو گیا ہوم ڈسٹرک کے بارے میں آپ کو ہوم ڈسٹرک کا رکبہ بتانا چاہیے اس کا باؤنڈری بتانا چاہیے کون کون کے شمال میں کون سا ڈسٹرک ہے بلکل کون سا ہے ایکزیکٹلی چیزیں نہرے دریاء کوئی اگر انسٹیوٹ ہے بہت بڑا اس کا ہونے چاہیے فیمس پرسنیلٹیز وہاں پہ مشہور چیز کون سی ہے کھانے کی پینے کی پکانے کی کلنے والی اگری کلچر پرڈیوز کون سی ہے وہاں پہ اور مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموگرافک جو انا آپ کی ہسٹری اس کو پتا ہونی چاہیے بلکل ڈسٹرک ہے ہریٹیج بھی پتا ہونی چاہیے اس کی نام کی ریزن کیا ہے مطلب آپ کسی ایسے ڈسٹرک سے ہیں جس طرح پر کیا ہڈپا ہے ہڈپا کے مطلق کوئی سنگ پوچھتے ہیں بلکل تو اس کے مطلب ڈسٹرک اور آپ کا جو پریویس دپارٹمنٹ ہے میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے وہ ایک انٹریو دینے گے تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے امریکن لیٹریچر پڑھا ہے انہوں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں پڑھا امریکن لیٹریچر جب باہر آیا تو مجھے کہتا ہے جب میں نے انٹریویو دیا ہے انہوں نے مجھ سے امریکن لیٹریچر کے پوچھا ہے اگر میں ان کو بتا جاتا ہے اگر میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں جو نا پھر انہوں نے مجھ سے سوال کرنا تیسلی میں نے نہیں بتایا تو ہوا کیا میں نے کبھی اپنی ٹرانسکرپٹ تو دیکھو اس میں امریکن لیٹریچر سو نمبر کا آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ ان کے سامنے پڑھا تھا اس طرح کے بلنڈر نہیں مارنے چاہیے بھی مغلب آپ کہیں کہ پہلے سارے کی پوری سی وی آپ کا وہ اسٹری نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں سارا بجسٹری اچھا سار اس کے بعد اب ہم آتے ہیں انگلیش لیکچرر کی جانب کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے انگلیش لیکچرر میں سار ایک تو آپ کو کوئی ہسٹری بتاؤنی چاہیے انگلیش لٹریچر کی فرم اینگلو نورمن ٹو اینگلو سیکسن ٹل مورڈرن ایج اب آپ اپنی فیل میں آگئے ہیں اپنی چونک کرتے ہیں اینگلو نورمن اینگلو سیکسن سے جو پیریٹ چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیو وولف ایک نظم تھی پرانی بیو وولف سے لے کر مورڈرن ایج تک نوم چومس کی تک اب نوم چومس کی تو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک نوم چومس کی ایک لنگویسٹ ہے اور ہسٹورین ہے اور پولٹیکل کرٹک ہے اس کی ایج تک پالو کولو کو بھی آپ نے پڑھاوا ہے پالو کولو کی ایج تک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو لٹریچر ہے وہ کس طرح مختلف ادوار میں ایولوشنری پروسس کے تحت کبھی رکھتا رہا ہے کبھی چلتا رہا ہے کبھی اٹھتا رہا ہے کبھی بیٹھتا رہا ہے وہ ایولوشن ساری کیا ہے لٹریچر کی ڈراما کس دور میں پرموٹ ہوتا ہے نوول کس دور میں پرموٹ ہوتا ہے کلاسیکل شائری رومنٹک شائری میٹا فیزیکل پوٹری یہ ساری پوٹری کی سمت میں چلتی گئی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہسٹوریکل کرنالوجیکل آرڈر کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے پانچ سے چھ دور ہیں سار پوٹل اگر میں بات کروں پہلا دور جو ہے وہ اس کا جیفری چوسر کا ہے چوسیرین ایج اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ریسٹوریشن پیریڈ ہے آگستن ایج ہے الیزیبتن پیریڈ ہے وکٹورین ایرہ ہے آگے رومنٹک ایرہ ہے یا جو بھی اس میں ترتیب نہیں میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں ترتیب سے میں ہی بتا رہا تو وہ ساری ترتیب سر آپ ایک گھنٹے میں سارا ریوائز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے دی ترین کتاب جو ہے وہ بی آر ملک صحیح ہے ہسٹری آف انگلیش لٹریچر بائی بی آر ملک اور ٹی سنگ ہسٹری آف انگلیش لٹریچر بائی ٹی سنگ تارہ سنگ صحیح ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سر ایک کتاب ہے ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز مارٹن گری کی ٹھیک ہے سر اس میں ساری ٹرمز جو ہے لٹریچر میں یوز ہوتی ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر تریجیڈی اریسٹوٹل نے اپنی پرٹیکس میں تریجیڈی کی تعریف بتائی ہوئی ہے صحیح ہے کتھارسز آپ نے سنا ہوگا یہ کتھارسز اسی کا حصہ ہے کومیڈی کی تریجیڈی کیا ہوتی ہے بلیک کومیڈی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سارا اچھا ڈرامے میں ڈرامے کی ٹائپس ہیں ڈرامے کس طرح کی ہوتے ہیں پویٹک ڈراما ہوتا ہے میلو ڈراما ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا پلے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور مسٹری اور باقی جو دوسرے جو لٹریچر والے ان کو پتہ چل رہا ہوگا یہ سارے ڈراموں کی ٹائپس ان کی تعریفیں ہونے چاہیے مسٹری پلے کیا ہوتا ہے مائریکل پلے کیا ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سار اس کے ساتھ پھر جیسے اب نوول کی ٹائپس ہیں ڈراما کی ٹائپس ہیں میٹافیزیکل پویٹری کیا ہے اگر آپ سے پوچھ لے کہ میٹافیزیکل پویٹری کیا ہے ساری سار آپ نے ساری نہیں کیا نا آپ نے بتانا ہے کیونکہ یہ بہت مشہور پیریڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں سارا آپ نے ان کے جان ڈن جو تھے اس کے لیڈر تھے اس کا بتانا ہے ان کے تھیالوجی کے بارے میں بتانا ہے تو یہ سارا اگر آپ نے لٹریری ٹرمز کی ڈکشنی میں نے دو آدار بارہ میں انٹریویو کیوں رہا تھا اس نے مجھے کہا جی مونو تھیزم کیا ہوتا ہے میں نے بتایا کہتا ہے پین تھیزم کیا میں آڑ گیا ٹھیک ہے اور لازٹ یہ بھی نہ سمجھے ہیں کہ اگر پی ایم اے سی ایس اس کر رہے ہیں تو ادھر لٹریچر میں نہیں سوال کریں گے مجھ سے پہلا پہلا سوال ہوا تھا پرومیتیس انباؤنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے میں نے ٹوٹا سا جواب دیا وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہو لیکن اس نے اگلا سوال کر لیا اور اس چیز کے لیے بھی تیار رہے کہ وہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ بھی رکھ سکتے ہیں میرے سامنے میں رکھی دی ٹیکسٹ اس میں مجھے آپ کے یہ ٹیکسٹ سے بھی یاد آگیا اس کو بھی آپ ڈیٹیز میں بتائیں آپ ہی شاید بکا رہے تھے کہ وہ یہ بھی کیا سکتے ہیں آپ کھڑی ہیں اور لیکچر دیں اگزیکٹلی ڈیمو جو ایسا ڈیمو لیکچر یہ موسٹلی جو پینلسٹ ہوتے ہیں یہ پوچھتے ہیں اور پیچھے وائٹ بورڈ لگا ہوتا ہے وہ مر کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں فلان چپٹر انٹر کا یا فلان چپٹر بی اے کا یہ میں پڑھا کے دیں تو دکشنری اگر آپ سکٹ کر رہے ہیں دکشنری میں ڈیمو لیکچر کی بات کر رہا تھا ڈیمو لیکچر بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ ایک دو پریکٹس کر لیں کوئی بھی چپٹر اٹھا لیں اس کو صرف آپ پریکٹس کر لیں اس میں سر ڈیمو میں میں ریکمنٹ کرتا ہوں سوڈنٹس کو کہ ہمارے پاس دو طریقے ہوتے پڑھانے کے ایک ڈیریکٹ میتھڈ ہوتا ہے انڈیریکٹ میتھڈ ہوتا ہے انگلیش ٹو انگلیش ٹو انگلیش ٹکشنری انگلیش کا مشکل ورڈ پھر اس کی آسان پھر اس کی آسان اس میں ہوتا ہے کہ انگلیش ٹو اردو پھر اردو پھر اس کی انگلیش ہوتی یا نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں جی ٹی ایم میتھڈ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہ آپ کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں پڑھانا ہے اگر ڈیمو دینی پڑھے تو اور انگلیسٹو انگلیسٹ نہیں پڑھانا کیونکہ بچے آپ نے ظاہر سیلو میں جانا ہے لیکچر لگ کے تو اس میں جب آپ مشکل ہوتی ہے دوسری جب میں ٹائمز کی بات کرنا تھا مارٹن گری کی ڈکشنری اف لٹری ٹائمز اگر آپ نے ویزٹ نہیں کی تو آپ کے پانچ ساتھ سوال ڈراب ہوں گے اور دوسری بات سار جارج ریل کی ایک کتاب ہے لنگویسٹکس بیسکس اف لنگویسٹکس اس کو آپ نے لازمی گوتھرو کرنا ہے کیونکہ اس میں لنگویسٹکس کی جتنی ٹرمز ہیں لنگویسٹکس کی جتنی ٹائپس ہیں ہماری جو آرٹیکولیشن پرننسیشن ہوتی ہے یہ لنگویسٹک کا پارٹ ہوتا ہے اس میں آر پی ہوتی ہے ڈیف تھامز ہوتی ہیں فنالوجی ہوتی ہے فنالٹیکس ہوتی ہے یہ ساری آپ نے لازمی کرنی ہے ورنہ لنگویسٹک میں ساری بہت سارے بچے وہ فلسفر بن جاتے ہیں لنگویسٹک کو اور ٹرمز کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ پوچھ لیا ہے ایک سٹورنٹ سے کہ جی آئیم بیک پینٹا میٹر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا تھا اس نے پڑھا ہی نہ ہو تو پھر اس کیا پتہ ہوگا ایک شیئر ہوتا ہے ایک ورس ہوتی ہے اس کی جو لائن ہوتی ہے اس کی میٹروں میں اگر پانچ میں ہو رہی ہے تو اس کو آئیم بیک پینٹا میٹر کہتے ہیں اور اس کے جو سٹریس ہوتا ہے اس کا لیول بھی آگے پیچھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو بری مچ سر آپ نے میرا ٹائم لیا بھی اور مجھے آپ نے ٹائم دیا گیا سر تینکیو جی سٹورن نے بلکک سانی جسرہ کہا آپ کی کوئی پیشنز ہوں تو وہ ہمارے کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں ہم ان کو آسر کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں پہ سانی جسرہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈیمو کے بطالق میں سر کی بات سے 100% سہمت ہوں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ایک کی بجائے آپ پانچار لیکچرز کی پریکٹرز کریں ڈیمو وہ جو ڈیمو سے مراتا ہے وہ جو کہتے ہیں بائی بڑھ بڑھ پڑھانے کی تو خود سے پانچار لیکچرز کی پریکٹرز کر کے جائیں آپ کے لئے بہت ساری بیٹس ویشلز سیٹھیں دو سو ہیں یاد آئی سو ہیں بندے اتنے سیلیکٹ ہونے ہیں آپ ریٹروں پاس کر چکے ہیں آپ ریٹروں پاس کریں